اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم استاکفر اللہ 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 علیہ وآلہی القیوم نظر دلال والکرام وآچوب وآلہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مالا مجھے دو سہارا میں نے تھا مہدہ من تمہارا لاز رکھ لینا میری خدا را تم ہی مشکل کشائے جہا ہو تم ہی مولا ارض و سما ہو میں نے بھی ہے تم ہی کو پکارا میں نے چھاما ہے دامن تمہارا اپنا آقا سمجھتا ہوں تم کو اپنا مولا سمجھتا ہوں تم کو جب پکارا تم ہی کو پکارا میں نے چھاما ہے دامن تمہارا مصطفی کے لیے اب بچاؤ فاطمہ کے لیے جات چھڑاؤ اب تو مطلق نہیں گم کا مارا میں نے چھاما ہے دامن تمہارا رنج میں کب سے میں مبچلا ہوں کب سے مولا سیرے بلا ہوں کیا چڑپنا ہے میرا گوارا میں نے چھاما ہے دامن تمہارا تم کو مولا حسن کی دعائی سرور بے کفن کی دعائی سرور بے کفن کی دعائی سن لو پریاد میری خدارا من چھاما ہے دامن تمہارا گردشوں میں مقدر ہے میرا کیا کروں چار سو ہے اندھیرا تم جو چاہو تو چم کے ستارا من چھاما ہے دامن تمہارا واسطہ اکبر نوجوہ کا واسطہ چھ مہینے کی جاکا کردو رحمت کا اب ایک اشارہ من چھاما ہے دامن تمہارا میری کشتی بھور میں فسی ہے دشمنوں کے لبوں پر ہسی ہے کردو نزدیک ہم سے کنارہ من چھاما ہے دامن تمہارا بہر عباس بازو کو چھامو بیڑیاں بہر سجاد کٹو یا علی ہوں میں چاہنے والا تمہارا میں نے چھاما ہے دامن تمہارا دشمنوں کو میرا حق دکھا دو ہوش کا ان کو شربت پھلا دو کردو ان کو بھی اب ایک اشارہ میں نے چھاما ہے دامن تمہارا جج تمہارے میں کس در پہ جاؤں اپڑا دکھڑا کسے میں سناؤں میرا کوئی نہیں ہے سہارا میں نے چھاما ہے دامن تمہارا میرے مولا مدد کرنے آؤ میرے آقا مدد کرنے آؤ میرے مولا مدد کرنے آؤ میرے آقا مدد کرنے آؤ مشکلِ حل ہو جلدی خدا را من چھاما ہے دامن تمہارا سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا عب القاسم محمد وعالی التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وعالت اللہ على عدائهم اچمین اما بعد فقط اللہ تعالى في کتابه المجید وهو قوله الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نظر اللہ في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائک توروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام هیا حقا مطلع الفا جس سروات پڑی محمد وعال محمد ما صلوح على محمد وعال محمد قبل اس کے کی بیائے قریبا کہ زہل میں کچھ گفتگو کروں بالخصوص اس پر مشرد شب کی مبارک بادی اپنے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ دمام مومن کرام کی خدمت میں اپنے مراجع کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مولا اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگارِ عالم اپنی بابرکت کتاب قرآنِ مجید میں اعلان کر رہا اِنَّا أَنْضَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے شبِ قدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کیا جانے کہ شبِ قدر کیا ہے آپ کو شبِ قدر کی اہمیت کیا پتا اس رات کو پروردگارِ عالم نے کیوں پوشیدہ رکھا اگر آپ تاریخوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو شبِ قدر کی عظمت بہت بلند و بالا ہے ان تین شبیں جو ہمارے سامنے گزریں جس کے شبوں کو معین کر کے نہیں بتایا گیا کہ شبِ قدر کونسا دن ہے اس لئے قرآن بھی قیرہا ہے کہ آپ کیا جانے کہ شبِ قدر کیا ہے اسی سے اہمیت اور عظمتِ شبِ قدر پتا لگتا ہے اس دن اگر اس شبِ قدر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے شبِ قدر کی عظمت اہمیت ہمیں نہیں پتا ہمیں بھی زہرہ کی پوری فضیلت اور اہمیت ہم تک آج تک نہ پہنچیں تو ہمیں غور فکر کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ شبِ قدر اور شبِ قدر ہزار مہینوں سے افضل ہیں اگر آپ غور فکر کریں ہزار مہینوں سے افضل آج دنیا میں لوگ جو زندہ ہیں کوئی اسی پچھتر ساٹھ پیسٹھ سال کی زندگی ملتی ہے اور ان میں تمام آپ دیکھیں اسی برس کی عبادوں کا ثواب ایک دن میں ہمیں مل رہا ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے تو عزیزو ہم کون انسان نہیں چاہے گا کہ شبِ قدر میں عبادتوں میں مشغول ہو اور پروردگار کی بارگاہ میں اور اس شب میں شبِ قدر میں کہ سلسلے خیر من الف شہر تنظل الملائک و توروہ فیها بے اذن رب من کل عمر سلام حتی مطلع الفجر اور شبِ قدر کے سلسلے میں اگر آپ پرنے گا الف و شہر ان کہا گیا یعنی ہزار راتوں سے مہینوں سے افضل ہے اور اسمِ ملائکہ اور روح القصر یعنی جنابِ جبریلِ عمین خدا وندِ عالم کے سہے تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا اور ہمیں سوچنا ہے کہ واقعا حقیقت قرآنِ مجید کی جو قرآن کے نزول کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں جو اللہ کہہ رہا کہ ہم نے قرآنِ مجید کو شبِ قدر میں نازل کیا مگر قرآن کی بعض آیتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قرآن کو تدریجا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور پھر شبِ قدر میں ہم نے قرآنِ مجید کو پورا اتار دیا آپ دیکھئے قرآن کی آیتوں کہ قرآن کوئی سخیل چیز نہیں ہے کوئی بھاری چیز نہیں ہے مگر جب یہی قرآنِ مجید کو پہاڑ پر نازل کرنے کے لئے پروردگارِ عالم نے کہا تو پہاڑ نے بڑھ کر آواز دی کہ ہم میں اتنی استطاعات نہیں ہے کہ ہم تمہارے بوجھوں کو اٹھا سکوں تاکہ اگر تُو نے میرے اوپر نازل کر دیا قرآن کو تو میں ریضہ ریضہ مثلے روئی کے ہو جاؤں گا تو عزیزو اب قرآن کو اللہ کو کہاں نازل کرنا تھا قلبِ پیغمبرِ اسلام پر پیغمبرِ اسلام پر قرآنِ مجید کا نزول ہوا اور خدا کہہ رہا ہم نے شبِ قدر میں پورا قرآن مکمل کر دیا تو اگر اگر ہم غور و فکر کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ واقعاً عظمتِ قرآن قرآن کی جتنے سورے ہیں ہر ایک اپنے اندر فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اگر سورِ عاثین کو دیکھیں جس میں بہت سے فضیلتیں سورِ عاثین میں پوشیدہ ہیں یہ قلبِ قرآن ہے جس طرح انسان کا دل ہوتا ہے اسی طرح کہ قرآن کا دل قلب سورِ عاثین ہے اور اس کی عظمت بہت ہے اگر انسان دن میں پڑھے تو دن بھر اس کی حفاظت ہوگی اگر رات میں سوتے وقت انسان پڑھا ہے سورِ عاثین اور اگر دنیا سے کوچ کر گیا تو شہید کا ردبہ اسے ہیں قبر میں یہی سورِ عاثین اس کو فائدہ پہنچائے گی اور تاحدِ نظر امام کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرو تاحدِ نظر جتنی آپ کی دور تک نظر جائے گی قبر اتنی کشادہ ہو جائے گی یہ سورِ عاثین کے پڑھنے کا اتنا جب سورِ عاثین کے پڑھنے کا اتنا عجل و ثواب ہے پروردگار کی بارگاہ میں تو تمام قرآنِ مجید کے سوروں کے پڑھنے کا عجل و ثواب کیا ہمیں ملے گا تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور سوچنا ہے عظمتِ قرآن ہمیں سمجھنا ہمیں قرآن صرف رمضان میں نہیں اس کا تلاوت کرنا بلکہ ہر وقت قرآنِ مجید کی تلاوت کرنا ہے اور پیغمبرِ اسلام ختمِ مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ پیغمبرِ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآنِ مجید کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر شیطان کا مرکز بن جاتا ہے یعنی وہاں شیطانوں کا نزول ہوتا ہے اور جس گھر میں قرآنِ مجید کی تلاوت ہو رہی ہے وہ گھر ملائکہ کے نزول کی جہاں ہو جاتی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پیغمبر پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹیوں کو سورِ نور کی تعلیم دو یعنی قرآنِ مجید میں سورِ نور کی تعلیم کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر پیغمبر اسلام کہتے کہ اپنے بیٹوں کو قرآنِ مجید کی تعلیم دو اور مولاِ کائنات نے نحج البراغہ میں ارشاد فرمایا عجیب فقرہ ہے کہ باپ کا خوش فرض بیٹے کے اوپر ہے اور بیٹے کا خوش فرض باپ کے اوپر ہے باپ کا فرض بیٹے کے اوپر کیا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور مولا کہتے قرآنِ مجید کی تعلیم دے یعنی آپ دیکھیں یہاں بھی مولا قرآنِ مجید کی تعلیم کے لئے حکم سادر کر رہا ہے یعنی عظیم شہ ہے یہ جو ہمارے درمیان قرآنِ مجید موجود ہے یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ خاموش کتاب ہے یہ بولتی ہوئی کتاب ہے صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کے رموز اور اس کے اندر جب ہم خود داخل ہو جائیں گے جب اس کے رموز اور تمام معرفت کو سمجھ جائیں گے تو یہی قرآن ہمیں ہدایت بھی کرے گا یہی قرآن ہمیں شفا بھی بخشے گا یہی قرآن ہمیں نجات بھی عطا کرے گا یہی قرآن ہمیں رزق بھی عطا کرے گا مگر ہم قرآن کرو تو اسی لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قرآنِ مجید کو تفکر کے ساتھ پڑھو غور و فکر کے ساتھ پڑھو اور آہستہ آہستہ قرآنِ مجید کی تعلیم کرو جلدی کرنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا اللہ نے کسے سمجھو اس کے گہرائیوں میں جاؤ قرآنِ مجید کے اگر عظمتیں بس بہت مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے بہت اتنا ہی کافی ہے آپ کے لئے کہ آج شب قدر ہے بڑی عظمتوں کی شب ہیں آج اور انسان کو چاہیے اس شب میں پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرے اور اس معبود حقیعات کی شب تذکرہ کیا ہے کہ کیوں کہا خدا نے کی ان سوروں کو پڑھو اس لئے کہا کہ ان کے پڑھنے سے تمہیں نجات حاصل ہوگی تو شب قدر آج خوشی کی تاریخ ہے شب ہے اور ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کی جتنے بھی مومنین ہیں پروردگار اس شب کی صدقے میں ان سب کے گناہوں کو بخ دے اور جو یہ راستہ زیارتوں کا اس بلہ کی وجہ سے مسدود ہو گیا بند ہو گیا پروردگار اس بلہ کو دور فرما تاکہ ہمارا حرم اور ہمارا مقدس عبادتگاہ روزے یہ تمام کھل جائیں پروردگار تو عزیدوں پر آپ کے گبتگو ہے قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے ہر ایک کے حوالے قرآن نہیں کیا جاتا ہے جب سورہ توبہ کا اعلان ہوا جسے جہاں قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھانچھٹ آیتیں موجود ہیں اور جہاں ان تمام آیتوں میں فضیلت اہلِ بیعت موجود ہیں مترازہ تذکرہ اس کے بعد آپ کی محفیل کو تمام کر دوں گا جہاں سارے تذکرے موجود ہیں آپ دیکھیں جب پیغمبر اسلام کے اوپر سورہ توبہ کا نزول ہوا اور پیغمبر اسلام نے دوم کو بھیجا کہ جاؤں سورہ براد کی تلاوت کر کے آؤں اس مقام اگر ابھی تھوڑے دور پہنچے تھے کہ اللہ کا حکم ہوا نازل ہوا جبریل نازل ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے یا آپ جیسا کوئی جائے یعنی یہ حقدار نہیں تھے یعنی خدا پلٹا کے بتانا چاہتا ہے کہ یہ خائن ہیں یہ دھوکے باد ہیں یہ فریبکار ہیں یہ رسول یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں یہ رسول یا اپنے جیسے کوئی بھیجو یا خود جائیے تو رسول نے کسے منتخب کیا غالب کلے غالب عصد اللہ وجہ اللہ این اللہ لسان اللہ ید اللہ کو علی کو علی کی شہبی طالب کے فرزند کو پیغمبر پیغمبر اسلام نے منتخب کیا کہ علی اب تم لے کے سورہ توبہ کو مکہ میں جاؤ اور پیغمبر اسلام کے حکم سے علی مکہ میں آئے مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ پیغمبر اسلام نے جب علی کو بھیجا پورا عرب مکہ علی کا دشمن تھا نالی کے ہاتھ میں تلوار ہے کمر میں کچھ نہیں علی اسی طرح گئے اور پورا مکہ جمع ہوا خانِ کعبہ میں اور سب علی کو دیکھ رہے ہیں مگر کسی میں تنی جھرات و حمت نہیں ہے کسی کے دادا کو مامو کو چچا کو بھائی کو سب کو علی نے مارا ہے ہر جنگوں میں مگر کسی میں تنی حمت نہیں علی گئے خانِ کعبہ کے چھت پر سورہ توبہ کی سورہ برعات کی تلاوت کی اس کی منزلت کو بتایا اور انہی کے درمیان سے مولا کائنات چلے آئے مگر کسی میں تنی جھرات و حمت نہیں ہوئی کہ علی کو کوئی روک سکے تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا اور سوچنا کہ کیا اہمیت اور عظمت ہے علی ابن ایوی طالب کی اس بہادری اسی لئے مولا انہی رشاد فرمایا کہ پورا عرب ایک طرف جمع ہو جائے اور علی تنہا رہے تو تب بھی علی اپنا پیڑ دکھا کر نہیں جا سکتا ہے تو عزیزو یہ ہے فضیلت قرآن مجید کی یعنی پیغمبر سے اللہ نے کہا یا تم جاؤ یا تم جیسا جاؤ تو عظمت قرآن سمجھئے میں کیا بیان کرو قرآن کے پورا قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھئے کہیں مسائل شریعہ ہے کہیں تقویہ کا حکم ہے تو کہیں غریب و مسکینوں یتیموں نماز خائم کرنے کا حکم ہے اور کہیں سورہ دہر اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو جس میں اللہ پیغمبر علی کے گھرانوں کی تعریف کر رہا ہے جو تین دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اور نمک سے افطار کر کے پانی سے افطار کر کے یتیم غریب مسکین مسافر کو عطا کر دیا اور اس کے سلے میں بس اپنی گفت کو سمجھ رہا اس کے سلے میں کیا اللہ نے کہا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے آپ یاد رکھئے کہ شکریہ کون ادا کر رہا ہے اس قریم وہ پروردگار جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ علی کا شکریہ ادا کر رہا ہے مگر علی کیا ارشاد پروردگار جو میں نے کھلایا ہے تیری رضا کے لئے کھلایا ہے مجھے کچھ سلہ نہیں چاہیے تو عزیزو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں سیرت علی پر پروردگار جس طریقے سے علی نے اللہ کے سامنے کہا کہ تیری رضا کے لئے میں نے کام انجام دیا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو بھی سیرت علی میں ابھی تعلی پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار یہ جو بلا اور مصیبتوں کا نزول ہوا ہے پھر مابود اس بلا اور مصیبتوں کو دور فرما ہمارے مراجع کرام کو طول عمر اطا فرما ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار بابرکت شب ہے پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں جھوریوں کو پھیل آئے ہوئے ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخشتے اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا جو ناجمان بے روزگار ہیں انہیں روزی اطا فرما جو رزق سے لگے ان کے رزق میں برکت اطا فرما جتنے پالیتانہ میں حضرات مریض ہیں پروردگار ان سب کو شفاہ کاملہ عجلہ انایت فرما جو اولاد نہیں رکھتے انہیں اولاد ننیرہ تا فرما پروردگار ایران اراق کی حفاظت فرما آیت اللہ سستانی اور عبر معظم قطول عمر تا فرما تیری بارگاہ میں آخر میں دعا پروردگار حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کن کے امان و انسان میں شامل فرما ان اللہ ملائکت یقلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی و سلم تسلیمہ